بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈیا اور پاکستان کا سولہ نومبر کو فٹبال کا میچ تھا کولی فائر راؤنڈ کا اور باقی ٹیموں کا بھی میچ تھا تو انڈیا نے پہلی بار کوئیت کو شکست دی دیا فیفا کولی فائر راؤنڈ دو دو دار چھبیس کا فیفا ورلڈ کپ ہونا ہے تو اس کا کولی فائر راؤنڈ چل رہا ہے تو انڈیا نے پہلی بار شکست دی دی ہے اگر گروپ بائیز بات کرنے چلے گروپ بائیز آج پہلے دیکھا جائے کوئیت کا تو انڈیا کا میچ تھا تو کوئیت کو شکست دی ہے انڈیا نے ایک زیرو گول ایک گول انڈیا نے کیا اور کوئیت کو ہلنے بھی نہ دیا کوئیت کا زیرو ہی گول رہا اور اس طرح انڈیا ٹیم نے اپنا پہلا میچ جیت لیا ہر گروپ میں چار ٹیم ہے اگر دو گروپ اور کی بات کیجئے کتر اور اگوانیسان کتر نے آٹھ ایک سے اگوانیسان کو شکست دیا گروپ اے میں دیکھا جائے گرپ اے میں دیکھا جائے گروپ 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 اے میں دیکھا جائے گرو ٹیوٹ میں ساؤوتھ کوریا چینہ تھائی و انڈا تیو ٹیم ہے تو کوریا نے دیکھا جائے سنگاپور کو پانچ زیرو سے آکار و اچھا دیا کہ چینہ نے تھائی و انڈا تیبل پر اپاٹھیں اور اگر پوائنٹ ٹیبل پراہ دیکھا دیکھا جائے تو پہلے پر ناردھ کوریا دوسرے پر چینہ کی ٹیم ہے اور ٹیسرے پر دیکھا جائے تھائی و انڈا پر چوتھ jak تیم ہے coles منڈا تیم ہے ماء ملیشیا کرنگستان اور چینیز ٹائ پائی کی ٹیم ہے اگر دیکھا جائے تو امان نے چینیز ٹائ پائی کو تین صفر سے شکست دے دی اور پوائنٹ سٹیبل پر دیکھا جائے تو پہلے لمبر پر امان دوسرے پہ ملیشیا تیسرے پہ دیکھا جائے کریگستان چوتھرے پہ چینیز ٹائ پائی کی ٹیم ہے یہ ہے گروپ دی اور اگر گروپ ای کی بات کی جائے تو اس میں چار ٹیمیں ایران انزبیکستان ترکمانستان اور ہونگ کانگ کی ٹیم ہے ایران نے ہانگ کång کی ٹیم کو چار سی فر سے شکست دے دیا اور اسی طریقے سے عزبیکستان کی ٹیم نے ترکمانیستان کو تین ایک سے شکست دے دیا اور پوائنٹ سیبل پر دیکھا جائے تو پہلے پر ایران دوسرے پر عزبیکستان تیسرے پر ترکمانیستان اور چوتھے پر دیکھا جائے تو وہ ہانگ کاؤں کی ٹیم ہے اور اس طریقے سے یہ گروپ ای ہے گروپ ایف میں دیکھا جائے چار ٹیم میں عراق ویتنام فلپینز اور انڈونیشیا کی ٹیم ہے اگر بات کی جائے ویتنام نے جی فلپینز کو دو زیرو سے شکست دے دیا اور پھر دوسرے میچ میں دیکھا جائے تو عراق نے انڈونیشیا کو پانچ ایک سے شکست دے دیا اور پہلے پہ دیکھا جائے پوائنٹ سے بل پر پہلے پہ عراق دوسرے پہ ویتنام تیسرے پہ دیکھا جائے تو فلپینز اور چوتھے پہ انڈونیشیا کی ٹیم ہے یہ گروپ ہے ایف گروپ جی میں دیکھا جائے تو چار ٹی میں پاکستان سعودی آریبیا جولڈن اور تاجکستان کی ٹیم ہے دیکھا جائے تاجکستان اور جولڈن کا میچ ایک ایک سے برابر رہا پاکستان اور سعودی آریبیا میں دیکھا جائے تو سعودی آریبیا نے پاکستان کو چار زیرو سے شکست دے دی ہے پوائنٹ سیبل پر دیکھا جائے تو پہلے پہ سعودی عربیہ کی ٹیم ہے دوسرے پہ دیکھا جائے جولڈن تیسرے پہ تاجگیستان اور چوتھے پہ پاکستان کا میچ ہے سعودی دیکھا جائے تو پاکستان کو حمد نہیں آرنی چاہیے پاکستان کا میچ 21 نومبر کو تاجگیستان کے ساتھ ہے اور پاکستان انشاءاللہ تاجگیستان کو شکست دے کر اوپر آئے گا گروپ ایچ میں دیکھا جائے تو یو ای کی ٹیم بہرین کی ٹیم یمن کی ٹیم اور اینڈ میں دیکھا جائے نپال کی ٹیم دیکھا جائے تو یو ای نے نپال کو چار زیرو سے شکست دے دی ہے اور بہرین نے دیکھا جائے تو دو زیرو سے شکست دے دی ہے یمن کی ٹیم کو اور اس طریقے سے اگر پوائنٹ سیبل پر نظر ڈالی جائے پہلے پہ دیکھا جائے تو یو ای کی ٹیم ہے دوسرے پہ بہرین تیسرے پہ دیکھا جائے یمن اور چوتھے پہ نپال کی ٹیم ہے پوائنٹ سیبل گروپ ایچ میں اور گروپ آئی کی چار ٹیموں میں دیکھا جائے اسٹریلیا لبنان پیلسٹائن اور بنگلہ دیش کی جیم ہے لبنان اور پیلسٹائن کے میچ جو میں بین میچ تھا وہ ڈراؤ گیا زیرو زیرو سے اور بنگلہ دیش اور اسٹریلیا کا میچ دیکھا جائے تو ساتھ زیرو سے اسٹریلیا نے بنگلہ دیش کو ہرا دیا ہے اگر دیکھا جائے پہلے پہ اسٹریلیا کی ٹیم ہے پونسٹیبل پر دیکھا جائے دوسرے پہ لبنان کی ٹیم ہے اور تیسرے پہ دیکھا جائے پیلی سٹائن کی ٹیم ہے اور چوتھے پہ دیکھا جائے تو وہ ٹیم لہ دیش کی ٹیم ہے اور جو بھی ان گروپس میں جو ٹاپ ٹو ٹیمز ہوں گی ہر گروپس میں وہ ریکٹ ایشیا کا جو ٹورنمنٹ ہوگا آئیشیا فٹبال چیمپئن وہ کھیلے گی دوہزر ستائس میں اور جو ٹاپ ٹو ٹیم ہوں گی وہ فیفا ورلڈ کپ دوہزر چھبیس کے لئے کولیفائی کر جائیں گی